بولٹ رین جو آج تک ہمارے ملک میں نہیں آئی وہ جاپان آج سے ساٹھ سال پہلے 1964 میں بنا چکا ہے اس کو جاپان کے ایک انجنئر ہیڈو شیما نے ایجاد کیا تھا جس کا اب تک 2830 کلومیٹر کا جال جاپان میں پھیل چکا ہے اس کو بنانے کا مقصد جاپان کے تین بڑے شہروں ٹوکیو، نگویا اور اوساکا کو آپس پر کنیکٹ کرنا تھا آج کی جدید بولٹ رین کی میکسیمم سپیڈ 2015 میں 603 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی جو ایک جہاز کی سپیڈ سے بھی زیادہ ہے ان کی اتنی زیادہ سپیڈ ان کا اپنے ٹریک سے چینچ اوپر چلنے کی وجہ سے ہے چونکہ یہ ٹرین الیکٹرو میکنیکٹک کرنٹ کی وجہ سے چلتی ہے اس لیے اس میں میکنیکٹک فیلڈ بن جاتی ہے ٹرین کے اور اس کے ٹریک میں سیم چارج ہونے کی وجہ سے ٹریک ٹرین کو ریپیل کرتی ہے جس سے یہ ٹرین چلنے لگتی ہے اور جب بھی اس ٹریکن کو رکنا ہو تو اس کا کرنٹ آف کر دیا جاتا ہے جس سے میکنیکٹک فیلڈ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹرین رک جاتی ہے میکنیکٹک فیلڈ کے علاوہ بھی اس کی سپیڈ کے لیے ایسے ایرو ڈینمیک بنائی جاتے ہیں جسے ائر ریزسٹنس بہت کام ہو جاتی ہے اور آج کل کے لیے ٹیسٹ بنائیں جانے والی ٹرین کی نوز بھی کافی لمبی بنائی جاتی ہے کیونکہ پرانی ٹرین اتنی زیادہ سپیڈ کی وجہ سے جب کسی ٹرل میں انٹر ہوتی تھی تو بہت زور کی آواز پیدا کرتی تھی اس لمبی نوز کی وجہ سے اس آواز کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے بہت جلد انڈیا میں بھی جاپان کی مدد سے بلٹ ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے